اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نوی جماعت کے عظیر شاگرد و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو آج کے کلاس میں ہم فیض امد فیض کے حالات زندگی کے بارے میں پڑھیں گے جو آپ کے کتاب کے صفحہ نمبر ایک سو پندرہ پر موجود ہے آپ اپنی کتاب کے صفحہ نمبر ایک سو پندرہ پر دیکھ سکتے ہیں فیض امد فیض کے حالات زندگی فیض امد فیض کی پائدائش 13 فروری 1911 اسوی کو سیالکورٹ کے قریب ایک گاؤں میں ہوئی انہیں فیض امد فیض 1911 اسوی میں سیالکورٹ کے قریب ایک گاؤں میں پائدہ ہوئے ان کی پائدائش سیالکورٹ کے قریب گاؤں میں ہوئی فیض کی جو افتدائی تعلیم ہے یعنی افتدائی تعلیم چرچ مشن سکول سیالکورٹ میں حاصل کی فیض نے افتدائی تعلیم چرچ مشن سکول سیالکورٹ میں حاصل کی ان کے والد چودری سلطان محمد خان نے اپنی صحیح کاوش سے عربی فارسی اور انگریزی میں دستگاہ حاصل کی یعنی فیض کے جو والد تھے جن کا نام تھا چودری سلطان محمد خان نے اپنی صحیح کاوش سے عربی فارسی اور انگریزی میں دستگاہ حاصل کی دستگاہ کے معنی ہے یعنی قدرت حاصل کی اور والی اکبانستان کے شہزادوں کے اطالق مقرر ہوئے اور والی اکبانستان کے شہزادوں کے اطالق مقرر ہوئے یعنی اطالق لفظ ترکی زبان میں لفظ اتائی بمانے سردار یا بزرگ اور لکھ بطوری لہکہ کیفیت استعمال ہوا ہے یعنی فیض احمد فیض کے جو والد ہے وہ اکبانستان کے شہزادوں کے سردار مقرر ہوئے کچھ مدد تک انگلستان میں اکبانستان کے سفیر بھی رہے بید میں سائشوں کی زد میں آگئے اور باقی زندگی بیریسٹر کی حصیت سے سیال کوٹ میں بسر کی فیض احمد فیض نے اعلیٰ تعلیم لاہور میں حاصل کی یعنی فیض احمد فیض نے اپنی فیدائی تعلیم بھی اپنی فیدائی تعلیم سیال کوٹ میں حاصل کی اور اعلیٰ تعلیم لاہور میں حاصل کی یہاں سے انگریزی میں ایم اے یعنی مانسٹر ساپ انگلیش انہوں نے مانسٹر ساپ انگلیش میں کی انگریزی میں ایم اے کرنے کے بعد انہوں نے انگریزی انگریزی لیکچر کی حصیت سے اپنی ملازمت کا آگاز 1935 اس میں امرسر کے ایک کالیش سے کیا یعنی فیض احمد فیض نے اپنی تعلیم اعلیٰ تعلیم لاہور سے حاصل کی اور پھر لاہور سے ہی مانسٹر ساپ انگریزی میں بیاد میں انگریزی لیکچرر مکرر ہوئے 1935 میں انہوں نے اپنی ملازمت کا آگاز کیا امرت سر کے ایک کالیج سے بید میں لاہور آگئے جہاں وہ پڑھاتے بھی رہے اور ٹریڈ یونین سرگرمیوں میں بھی حصہ لینا شروع کر دیا یعنی لاہور آنے کے بعد وہ پڑھاتے بھی رہے اور ٹریڈ یونین سرگرمیوں میں بھی حصہ لینا شروع کر دیا تقسیم سے چھ مہینے پہلے فیض کو پاکستان ٹائمز کا ایڈیٹر مکر کیا گیا یعنی تقسیم سے پہلے ہی تقسیم سے پہلے چھ مہینے پہلے فیض کو پاکستان ٹائمز کا ایڈیٹر مکر کیا گیا لیکن تین برس کے اندر اندر پاکستانی فوج کے چند افسوروں کے حمرہ انہیں راول پنڈی ساجس کیس میں گریفتار کر لیا گیا اور چار برس تک وہ قید بند کی صحبتیں برداشت کرتے رہے انہیں چار برس تک وہ جیل رہے چار برس کے بعد انہیں رہا کر دیا گیا اور چار برس کے بعد ہی انہیں جیل سے رہا کر دیا گیا فیض کا جو پہلا مجموعہ ہے وہ ہے نقش فریادی جو 1945 اسوی میں شائع ہوا یعنی فیض کا جو پہلا مجموعہ ہے نقش فریادی 1945 اسوی میں شائع ہوا لیکن ان کی شائعی میں انقلابی اہنگ قید کے زمانے میں پائدہ ہوا اور دست سبا کے اشارت سے ان کی شہرت بامی اروج پر پہنچ گئی یعنی فیض کی شہرت دست سبا کے اشارت سے ہی بامی اروج پر پہنچ گئی ان کے کل سات مجموعے شائع ہو چکے ہیں انہیں فیض کے کل مجموعے ساتھ ہے جو شائع ہو چکے ہیں باقی مجموعے کے نام ہے زندان نامہ دستیت سنگ سرواری سینہ شام شہر یارہ اور میرے دل میرے مسافر ان کا کلیات خرف خرف کے نام ہندوستان سے شائع ہوا تھا بید میں سارے سکون ہمارے کے نام سے لندن سے انیس سو بیاسی عصوی میں اور نسکہ ہائی وفا کے نام سے لاہور سے انیس سو چوراسی عصوی میں شائع ہوا فیض کا انتقال بیس نومبر انیس سو چوراسی عصوی کو لاہور میں ہوا فیض کو سوویت یونین کا سب سے بڑا عزاز لینس امن انعام بھی دیا گیا فیض آمد فیض کا یہ کمال ہے کہ انہوں نے گزل کی کلاس کی روایت سے پوری طرح استفادہ کیا اور اسے انقلابی فکر سے ہم آنکر کے ایک بلکل نئی کیفت پیدا کی فیض کا زکشار بڑا رچہ ہوا اور بالیدہ تھا انہوں نے انقلابیت کی خاطر تغزل کو اور تغزل کی خاطر انقلابیت کو بھی قربان نہیں کیا یعنی انقلابیت کے معنی یعنی انقلابی کیفت یا حالت انہوں نے انقلابیت کے خاطر تغزل کو اور تغزل کی خاطر انقلابیت کو قربان نہیں کیا انقلابیت کے معنی ہے انقلابی کیفت یا حالت اور تغزل کے معنی ہے خوصیاتی شاعری یا خوصیاتی گزل بلکہ اپنی غیر معمولی تخلیقی صلاحیت سے انقلابی فکر اور عشقانہ لہجے کو ایسا آمیز کیا آمیز کے معنی ہے برا ہوا یا ملہود آمیز کیا یعنی برا ہوا یا مخلود اردو شاعری میں ایک نئی جمالیات تھی شان پیدا کی اور ایک نئے ترجی بیان کی بنیاد پڑی جو انہیں سے منصوب ہو گیا فیض ایک دردمند دل رکھتے تھے ان کا لہجہ گنائی اور فکر انقلابی تھی لفظ گنائی یعنی فیض کا لہجہ گنائی گنائی وہ شاعری جس میں حسن و عشق کے داخلی جذبات اور واردات کے بیان کے ساتھ گنانی کی ریایت بھی ملحوظ رکھی جاتی ہے انہوں نے زندگی میں بڑی سی بڑی سکتیاں جیلی ہے نفیض نے زندگی میں بڑی سی بڑی سکتیاں جیلی ہے لیکن ظلم اور بے انصافی کے ساتھ کبھی سمجھوتا نہیں کیا اور شاعر کے منصوب کو بھی ہمیشہ نبایا یعنی شاعر کے منصوب کو یعنی شاعر کے ردبے کو ہمیشہ نبایا ان کی شاعری میں ایسی دردمندی دلاوزی تاثیر اور جمالیتی رجاو ہے جمالیتی کے معنی ہیں یعنی خوبصورتی کے خوبصورتی کو پرکنے کی صلاحیت و قوت جمالیتی رجاو ہے کہ اس کا دل اس کا دل پر پوراً اثر ہوتا ہے وہ گزل اور نظم دونوں اصناف میں ممتاز حصیت رکھتے خیئے یہ تھی فیض آنس فیض کی مقصد سی حالت زندگی کے بارے میں امہدہ کہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا آج کے لئے بس اتنا ہی اللہ حافظ